نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے چرار بندیلی ترکہ میں کیسے ہو آپ لوگ آسا کرتی ہوں آپ لوگ سرکچت ہوں گے سواست ہوں گے خوش ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں مکس دال یہاں پر میں نے چھہ ترہ کی مکس دال لی ہے مون دال، اڑت دال، ارہر دال، مسور دال، چنا دال اے ہے کلتی دال یا پھر اس کو انگلیس میں ہورس کرام بھی بولتے ہیں بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اسی دن آپ سے اس دال کی ریسپی شر کروں گی اور اس دال کے بارے میں بتاؤں گی کیا کیا گھر موتی ہے اس دال میں گھر میں کیا کیا پایا جاتا ہے تو اب ہم دالوں کو اچھا سے دول لیں گی اور میں اس پٹیلی میں دال کو بناوں گی ککر میں نہیں بناوں گی کیونکہ ککر میں دالیں پکتی نہیں فٹتی ہیں اور ککر کی پکی ہوئی دالیں ہمارے سواست کیلئے اچھی نہیں ہوتے ہانی کارک ہوتی ہیں اب میں اس میں پانی ملا دوں گے ایک چمچ نمک ڈالیں گے توڑا سا تیل آدھی چمچ ہلتی اچھی سے مکس کر لیں گے اس کو ڈھک دیں گے 20 سے 25 منٹ اس کو پکائیں گے دیکھیں بھی 20 سے 25 منٹ بعد ہمارے دال اچھے طرح سے پک گئے اچھے سے کل گئے بینہ کو کر کے بھی اچھے طرح سے کل گئے ہمارے دال بھی اب ہم دال میں تڑکہ لگا لیں گے یہاں پر میں نے ایک چمچ جیرہ لیا ہے دو لال مرچ ایک میڈیم سائز پیاج اور تین ہرے مرچ اب اس میں ٹماتر ایڈ کر لیں گے تڑکے میں دو میڈیم سائز ٹماتر لیے ہیں اپر میں نے مسائل ایڈ کریں گے ایک چمچ لال مرچ پاؤڈر ایک چمچ دھنیا پاؤڈر اچھے سے مکس کر لیں گے اور آدھا چمچ نمک نمک کم ڈالیں گے کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا اور اس میں ہم ڈال ایڈ کریں گے اب ہم دس سے پندر مٹ کیلئے ڈال کو پکائیں گے اچھی طرح سے ڈھک کر لگا دیں گے ڈال ہماری تیار ہے دس سے پندر مٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ڈال کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری بڑھیاں سے بن کے تیار ہیں اگر آپ کو میرے ڈال کی ریسیپی پسند آئی ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیباد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے نمسکار